اہم خبر شامل کریں امران خان نے قومی اسمبلی کے زمنی انتخاب میں نو حلقوں میں خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدالقادر دیکھیں اب سے کچھ سے پہلے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی سینئر صحافیوں سے بنی گالا میں ہاں ملاقات ہوئی ہے جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادہ خیال کیا گیا ہے اس میں جو مین ہائی لائٹ ہے وہ زنی انتخاب جو نو حلقوں میں ہونے جا رہا ہے جس پر سپیکر قومی اسمبلی نے صیفے منظور کہے تھے پی ٹی آئی ارکان کے اب امران خان ورسز آل کا مقابلہ دکھائی دے رہا ہے امران خان نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نو حلقوں میں خود الیکشن لڑیں گے سپیکر قومی اسمبلی نے نو ارکین کے جو قومی اسمبلی کے صیفے منظور کہے تھے اس پر الیکشن کمیشن نے پچیس ستمبر کو انتخابات کے لیے شیڈل جاری کر رکھا ہے امران خان نے بات چیت کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ الیکشن اسی سال ہوں گے اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ یہ سارے مل کر مجھے سنگل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ہر میدان میں جٹ کر مقابلہ کروں گا امران خان نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ناہل کرا لیں گے ممنوع پنڈنگ کیس میں لیکن انشاءاللہ وہ ناہل نہیں ہوں گے اور اپنا مقدمہ جو ہے وہ عوام کی عدالت میں اور جو دوسری آئینی عدالت ہے اس میں بھی بھرپور طریقے سے لڑیں گے ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی سیاسی معاملات کے حوالے سے جو ان دنوں ہو رہا ہے انتخابات کب ہوں گے ان سارے معاملات پر تفصیلی تبادلہ شیال ہوا امران خان نے امید ظاہر کیا ہے کہ الیکشن کسی سال ہوں گے اس کے لیے بھرپور کیاری کی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کا جو ان کے مخالف ہیں اس وقت ان کا جھٹ کر مقابلہ کریں گے تو اس وقت جو بڑا اعلان ان کے قرض سے کیا گیا وہ نو زنی حلقوں کے حوالے سے ہے جہاں پر زنی الیکشن ہونے جا رہا ہے تو امران خان ان تمام حلقوں میں خود الیکشن لڑیں گے ان کی جگہ پر پیٹے آئے گا کوئی اور کینڈیڈٹ الیکشن نہیں لڑے گا تو ون ورسس آل کا مقابلہ